نماز میں حرکت سے پہلے کس نے نیت کرنی چاہیے؟ حرکت سے پہلے نیت کرنی کی ضرورت نہیں ہے نماز سے پہلے نیت کریں اور نیت پہ خاصی محنت کریں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں دل ہی دل میں اس وقت تصور باندھیں کہ کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں کیا کہنے جا رہے ہیں اور میں نے بعض عربوں کو دیکھا نیت بانتے ہوئے ایک دعا مانتے ہیں مجھے وہ دعا بڑی اچھی لگی کہتیں اللہم مرحم وقوفنا بین یدیک اے اللہ ہم تیرے سامنے آجز ہو کے کھڑے ہو رہے ہیں ہمارے اس کھڑے ہونے کی حالت پہ تو رحم فرما اللہم مرحم وقوفنا بین یدیک مجھے یہ دعا بڑی اچھی لگی کہ اے اللہ ہم تیرے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تیرے سامنے کھڑے ہونے کی ہمیں نہ اقل ہے نہ تمیز ہے نہ عدب ہے نہ اس قابل ہیں بس تو رحم فرما دے اور ہمارے اس کھڑے ہونے پہ تو رحم فرما دے اور قبول کر لے یہ ویسے ہی ہے جیسے ہمارے بابا جب وہ درخت کی ہاں چلے گئے اور اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو اب معافی مانگنا چاہتے ہیں لیکن معافی مانگتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں معافی مانگتے ہوئے مو سے ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ اجز سے اور بڑھ گئی برہمیہ مزاج دوست اجز سے اور بڑھ گئی برہمیہ مزاج دوست اب وہ کرے علاج دوست جس کی سمجھ میں آسکے تو در کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب میں معافی کیسے مانگوں مانگنا چاہتے ہیں لیکن زبان گنگ خاموش بیگم صاحبہ بھی سادہ ایسی بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی پریشان دونوں میاں بیوی تو پہلی بات جو اللہ سے کرتے ہیں کہ اے اللہ تُو رحم فرما ہمیں معافی مانگنا نہیں آتا ہمیں معافی مانگنا سکھا دے اب اندازہ تو کریں کتنی آج ہی یوں کہہ سکتے تھے نا کہ اے اللہ معاف کر دے یہ نہیں کہا اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہم سے خطا ہو گئی تو معاف کر دے پہلی بات یہ کہ اے اللہ تیرے ہاں رہنا تو نہیں آیا ہمیں تیرا مہمان بن کے جڑ بڑ کر رہے ہیں ہمیں معافی مانگنا بھی نہیں آتا تو معافی مانگنا سکھا دے کن الفاظ میں ہم تجھ سے معافی مانگیں ہم آجر آپ کبھی دیکھیں وہ معافی مانگنے کے الفاظ سکھاتے ہیں کہ ان الفاظ میں تم مجھ سے معافی مانگ سکتے ہو قرآن میں لکھا ہوا ہے فَتَلَقْقَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَاتِ آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ بول سیکھے معافی مانگنے کے لیے فَتَعْوَالِهِ اس نے معافی مانگی اس نے معافی خبول کر لی تو یہ عجز کی بات ہے نیت اصل میں اس بات کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ پہ آجزی توازو خشیت تاری کرے اس کا تعلق الفاظ سے نہیں ہے اس کا تعلق دماغ کی اور دل کی قیفیت سے ہے